موسیقی وزیراعظم نے گھریلو تجارتی اور سرعتی سارفین کو بڑا ریلیف دینے کے لیے موسم سرما کے بجلی سہولت پیکچ کا اعلان کیا ہے موسیقی شہباز شریف نے کہا ہے کہ متحدہ عرب امارات کی سرمایہ کاری پاکستانی معیشت کو فروغ دینے میں اہم کے دارہ دا کرے گی موسیقی قائم مقام صدر نے کہا ہے کہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے مسائل حل کرنے کے لیے تمام ممکنہ اقدمات کیا جا رہی ہیں موسیقی وزیراعظم نے کہا ہے کہ ملک کے ذریعے مبادلہ کے زخائر گیارہ عرب ڈالر سے تجاوز کر گئے ہیں موسیقی وزیراعظم نے سفارتکاروں کی سہولت کے لیے ڈپلومیٹک انکلیف اسلامباد میں اپنی نویت کے پہلے جدید خدمت مرکز کا افتتہ کیا موسیقی پنجاب حکومت نے اسماک کی ورے سے مخصوص ڈیویشنز کے تمام تفریحی مقامات اسماک کی سترہ تاریخ تک بند کر دیے ہیں موسیقی اقوام متحدہ میں پاکستان نے دنیا بھر میں اقوام متحدہ کے آمن فوج کے مشنز کی سیکیورٹی کے اقدمات میں اضافے کا مطالبہ کیا ہے غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جمعہ کشمیر میں بھارتی فوج نے اپنی ریاستی دشتگردی کی تازہ کارروائی میں دو کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا موسیقی غزہ میں اسرائیلی فوج نے مزید سترہ فرسینیوں کو شہید کر دیا ہے موسیقی آج ایڈلیٹ میں پاکستان نے آسٹریلیا کو دوسرے ایک روزہ بین الکوامی میچ میں نو وکٹوں سے ہرا کر سیریز ایک ایک سے برابر کر دی موسیقی اور نامور شائر جان ایلیا کی بائیسویں برسی آج مرائی گئی موسیقی خلاصہ آپ نے سنا اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ موسیقی وزیراعظم شہباز شریف نے آئندہ تین سال کے عرصے میں آئی ٹی کی برامدات میں پچیس ارب ڈالرز کے حدف کے حصول کے لیے حکومت کا عظم ظاہد کیا ہے موسیقی وقت سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حکومت ٹیلی کمیونکیشن کے شعبے کے فروغ اور اس کی ترقی کے لیے کام کر رہی ہے موسیقی کہا کہ ملک میں تیز سر اور قابل اعتماد انٹرنیٹ سرویسز کے لیے فائیف جی انٹرنیٹ مطارف کرانے کے لیے اقدامات کیا جا رہی ہیں جس سے ڈیجیٹل پاکستان کے ویجن کے حصول میں مدد ملے گی وزیراعظم نے آن لائن بینک کاری اور ڈیجیٹل معیشت کے فروغ میں ٹیلی کم کے کردار کو نہائیت اہم کرا دیتے ہوئے انفارمیشن، ٹیکنالوجی، ڈیجیٹالائزیشن اور مصنوع ذہانت کے فروغ کے لیے ویون گروپ کے ساتھ مل کر کام کرنے کے پاکستان کی آزم کا عیادہ کیا وفد نے ملک میں معاشی استحقام کے لیے حکومتی کاوشن کو سراہا وفد نے اعتراف کیا کہ پاکستان آئیٹی اور ٹیلی کم شعبے میں سرمایہ کاری کے لیے اہم ملک بن چکا ہے وزیراعظم شہباز صریف نے بجلی کے گھرے لو تجارتی اور سانتی صارفین کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے تین ماہ کے کیا الیکٹریسٹی سہولت اف ایکج کا اعلان کیا ہے آج شام اسلام آباد میں یوم اقبال کے سلسلے میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ پیکست دسمبر دوہزار چوبیس سے آئندہ سال فروری تک بجلی کے اضافی استعمال پر ملے گا حکومت نے سردیوں کے تین ماہ یعنی دسمبر جنوری اور فروری کے لیے بجلی کے اضافی استعمال پر بجلی سہولت پیکش دینے کا فیصلہ کیا ہے جس کے تحت بجلی کی قیمتوں میں خاطر خواہ کمی کی جا رہی ہے اس پیکش کے تحت گھریلو صارفین کے لیے اضافی بجلی کے استعمال پر فلیٹ ریٹ چھبیس روپے سات پیسے فی یونٹ ہوگا پیکش کی تفصیل بتاتے ہوئے وزیر آسم نے کہا کہ گھریلو صارفین سے فی یونٹ چھبیس روپے سات پیسے کے یک سانر وصول کیا جائیں گے جس سے انہیں مختلف ٹیرف سلیپس پر فی یونٹ گیارہ روپے بیالیس پیسے سے چھبیس روپے کی بجت ہوگی انہوں نے مزید کہا کہ سنتی صارفین فی یونٹ پانچ روپے بھتر پیسے سے پندرہ روپے تک فی یونٹ بچا سکیں گے جس سے انہیں اٹھارہ سے سنتیس پیسد تک بجت ہوگی جبکہ تجارتی صارفین کو فی یونٹ تیرہ روپے چھالیس پیسے سے بائیس روپے تک بجت ہوگی تجارتی صارفین کو مجموعی طور پر چونتیس سے سنتالیس پیسد بچت ہوگی شہباز شریف نے کہا کہ اس پیکش کا اطراق پورے ملک پر ہوگا وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ متحدہ عرب امارات کی سرمایہ کاری پاکستانی معیشت کی ترقی میں اہم کردار ادا کرے گی واج اسلامباد میں متحدہ عرب امارات کے بیرونی تجارت کے وزیر مملکت ڈاکٹر سانی بن احمد الزیعودی کی قیادت میں سرمایہ کاروں کے ایک وفد سے گفتگو کر رہے تھے وزیراعظم نے پاکستان کی بھرپور حمایت کرنے پر متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زید اور متحدہ عرب امارات کے وزیراعظم محمد بن راشد الرمکتوم کا شکریہ دا کیا انہوں نے کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان مشترکہ تاریخ و ثقافت پر مبنی برادرانہ تعلقات ہیں شہباز شریف نے دونوں ملکوں کے درمیان جامع اقتصادی شراکت کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اسے دونوں ملکوں میں ترقی اور خوشحالی آئی ہے اس موقع پر متحدہ عرب امارات کے بیرونی تجارت کے وزیر مملکت ڈاکٹر سانی بن احمد الزیعودی نے پاکستان میں جہازتانی بندرگاہوں کی کارکردگی میں اضافے رسلوں رسائل اور کسٹمز کو ڈیجیٹل کرنے کے لیے سرمایہ کاری میں مزید اضافے کی خواہش کا اظہار کیا اس کے علاوہ وزیراعظم، سمندری امور، ہوابازی، ریلویز اور فیڈل بورڈ آف ریوینیو کی وزارتوں اور ابو زبی پورٹس گروپ کے درمیان مفہمت کی چار یارت آشتوں کے تبادلے کے موقع پر بھی موجود تھے پاک فضائیہ کے سربراہ ائر چیف مارشل زہیر احمد بابر صدو نے آج اسلامباد میں وزیراعظم شہباز شریف سے ملاقات کی دونوں رہنماؤں نے ملاقات کے دوران پاک فضائیہ کے مطالق پیشہ وارانہ امور پر تبادلے خیال کیا قائم مقام صادر سید یوسف ازا گیلانی نے کہا ہے کہ حکومت بیرون مل مقیم پاکستانی کے مسائل حال کرنے اور ان کے حقوق کے تعافظ کے لیے ضروری قارون سازی سمیت تمام اقتماع کر رہی ہے وہ آورسیز فاؤنڈیشن کے چیئرمن سید قمر رضا سے گفتگو کر رہے تھے جنہوں نے آج اسلامباد میں ان سے ملاقات کی اور انہوں نے کہا کہ خصوصی عدالتوں کے قیام کے لیے پارلیمنٹ نے ایک بل منظور کیا ہے جو سمندر پار پاکستانیوں کے املاق کے تعافظ کے لیے ایک اہم اقتام ہے اور اس قانون سازی کے تحت خصوصی عدالتیں سمندر پار پاکستانیوں کی املاق کے بارے میں مقدمات کا فیصلہ نوے دن میں کریں گی قائم مقام صدر نے بیرون مل مقیم پاکستانیوں کو پاکستان کا قیمتی اساسہ قرار دیتے ہوئے ملکی معاشی ترقی میں ترسلات ذر کے ذریعے تعاون کرنے پر ان کی تعریف کی آورسیز فانڈیشن کے چیئرمن سید کامر رزا نے بیرون مل مقیم پاکستانیوں کے حقوق کے تعافظ کے لیے حکومتی کاوشوں کو سرہا اطلاعات و نشریات کی وزیر عطاولہ طارد نے کہا ہے کہ ملک زر مبادلہ کی زخائر گیارہ عرب ڈالر سے تجاوز کر گئے ہیں جبکہ گزشتہ ماہ ترسلات زر تین عرب ڈالر ہیں اور انہیں آرسام آباد میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتی ہوئی کہا کہ سعودی عرب، آزربائیجان، متحدہ عرب امارات اور قطر سمیت مختلف ممارک سے سرمایہ کاری رہی ہے جو مصبت پیش رفت ہے انہوں نے کہا کہ معاشی بہتری کے سمرات آہستہ آہستہ عام آدمی تک پہنچ رہے ہیں جتنی انویسمنٹ آ رہی ہے پاکستان میں سعودی عربیجان سے، آزربائیجان سے، قطر سے قطر نے جس طرح اصطفاء تین عرب ڈالر کا اعلان کیا متحدہ عرب امارات سے تو یہ بہت حوصلہ افضا ہے اور ابھی جو ہماری ورکرز ریمیٹنسز جو تفصیلات باہر سے آئی ہیں اکتوبر کے مہینے میں تین عرب ڈالر کی صرف تفصیلات آئی ہیں یہ بہت حوصلہ افضا ہے ہمارے فورن اکچچنج ریزارفز جو ہیں وہ گیارہ عرب ڈالر کی بات کو کروس کر گئے ہیں اور یہ بڑا حوصلہ افضا ہے کہ فورن اکچچنج ریزارفز بھی بڑھ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ تین ارب ڈالر کی ترسیلات کا انہ یہ شو کرتا ہے کہ پاکستان کی کرنگسی بھی سٹیبل ہے اکنومک انڈیکیٹرز دن بدن اپروو ہو رہے ہیں وفاقی وزیر نے حالیہ عدالتی اصلاحات کے حوالے سے کہا کہ سپریم کورٹ بار ایسوسییشن کے انتخابات کے رتیجہ چھبیسمی آئینی ترامین کی توسیق ہے وزیر اطلاعات نے کہا کہ پی ٹی آئی اپنے بانی چیئرمن کو ایناروں دلانے کے لیے عوامی اجتماعات کر رہی ہے تاہم انہوں نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کے خلاف بد انوانی کے مقدمات ہیں اور انہیں ان مقدمات کا سامنا کرنا چاہیے وزیر داخلہ محسن نکمی نے کہا ہے کہ سفارتکاروں اور غیر ملکیوں کی سہولت اور حفاظت کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کیے جا رہے ہیں انہوں نے یہ بات سفارتکاروں کی سہولت کے لیے آج ڈپلومیٹک انکلیو اسلامباد میں ملک کے پہلے جدیز سرویس سینڈر کا افتتح کرتے ہوئے کہی انہوں نے کہا کہ یہ مرکز سفارتی برادری اور تمام غیر ملکی شہریوں کو تحفظ اور خدمات کی فراہمی کی حکومت کے عظم کا اظہار ہے انہوں نے کہا کہ سفارتکار اور غیر ملکی شہری ڈرائیونگ لائسنس کا اجراء و تشتیت کیریکٹر سرٹیفیکیٹ پولیس کی امومی تصدیق گمشدہ افراد کے بارے میں اطلاعات اور قرائداروں کے اندراج سمیت تمام سہولتیں ایک ہی جگہ حاصل کر سکیں گے انہوں نے کہا کہ اس مرکز میں غیر ملکیوں گھریلوں ملازمین اور حضاکاروں کا اندراج گاڑیوں کی تصدیق اور ایف آئی آر کی کوپی کی حصول کی خدمات بھی دستیاب ہوں گی محسن نقمی نے کہا کہ پولیس اور ایف سی کے پندرہ سو سے زیادہ احلکار اور پولیس کی بیس کارڈیر ڈیپلومیٹک انکلیو کی سیکیورٹی پر معمور ہیں پاکستان اور ایران نے موجودہ اس طرح کے عمل پر اتمنان کا اظہار کیا ہے جس کا مقصد باہمی دلچسپی کے شعوبوں میں تعاون کو فروغ دینا ہے اس اتمنان کا اظہار آج اسلام بات میں وزیر دفاع خاجہ محمد آصف اور ایران کے نائے وزیر دفاع بریگیڈی جنرل حجت القریشی کے درمیان ایک ملاقات میں کیا گیا اس ماخی پر خاجہ محمد آصف نے کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان صدی و پرانے مذہبی اور ثقافتی تعلقات پر مبنی دوستانہ اور برادرانہ تعلقات ہیں انہوں نے کہا کہ پاکستان بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمعہ کشمیر کے عوام کی اصولی جتوچہد کی مصبوط اور غیر متزلزل حمایت کرنے پر رہبر اعلی آیت اللہ خامنائی کا شکر گزار ہے منصوبہ بندی کے وزیر احسن اقبال نے اعلیٰ درجے کی بیرون اقوام یونیویسٹیز کے ساتھ شراکت پر زور دیا ہے تاکہ پاکستان میں تحقیق کے میار کو بلند کیا جا سکے واجی صاحب آباد میں پاک برطانیہ تعلیمی گیٹوے کے دوسرے مرحلے کی تحت نئے منصوبوں کے لیے تجاویز کو آگے بڑھانے کی طریقہ ایکار کے بارے میں اجلاس کی صدارت کر رہے تھے وزیر منصوبہ بندی نے ایسے عالم حققین کی خدمات حاصل کرنے کی ضرورت پر بھی زور دیا جو پاکستان کی مختلف شعبوں پر مصبت اثرات مرتب کر سکیں اجلاس کو بتایا گیا کہ بریٹش کاؤنسل اکیس ریسرچ ٹریول گرانڈس اور آٹھ ریسرچ پارٹنرشپ گرانڈس پر اہم کر چکی ہے اس کے علاوہ ایک ہزار سے زائد محققین اور تحقیق کا جائزہ لینے والوں کی صلاحیت بڑھانے کے لیے تربیت دی گئی ہے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کی جیر پرسن سینیٹر روبینہ خالد نے کہا ہے کہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام نے نوجوانوں کو ہنرمندی کی تربیت کی فراہمی کے ذریعے روزگار کی مواقع پیدا کرنے کا حدف مقرر کیا ہے اور انہیں آج ساماباد میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام جلد ہی ایک نیا اقتام بینظیر ہنرمند پروگرام شروع کرے گا تاکہ نوجوانوں کو روزگار کے لیے ہنرمندی کی تربیت فراہم کی جائے چیر پرسن نے کہا کہ بی آئی اس پی بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ سب سے بڑا تخفیف غربت کا پروگرام ہے روبینہ خالد نے بی آئی اس پی کے بارے میں اس تاثر کو رد کرتے ہوئے کہا کہ یہ پروگرام انحصار پیدا کرتا ہے انہوں نے کہا کہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کم آمدنی والے گھرانوں کے اخراجات اور آمدنی کے درمیان فرق کو ختم کرنے کے لیے مالی مدد فراہم کرتا ہے یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں خصوصی سرمایہ کاری سہولت کا انصار تیل صاف کرنے کے کارخانوں کو درپیش چیلنجز سے نمٹنے کے لیے تندہی سے کام کر رہی ہے س آئی ایف سی نے تیل صاف کرنے کے کارخانوں کو بہتر بنانے کے لیے منصوبے کے لیے پٹرولم ڈیویشن کو ہدایت دی ہے پارکو فرنس تیل کو پیٹرل اور ڈیزل میں تبدیل کرنے کے لیے ایک ہائیڈرو کریکر یونٹ قائم کرنے کا منصوبہ زیرے غور ہے ہائیڈرو کریکر یونٹ میں ایک ارب ڈالر کی سرمایہ کاری سے تنوانائی کا شعبہ مصبوط ہوگا کور کمانڈر پشاورڈ نے ملکن یونیورسٹی میں طلبہ اور اساتذہ کے ساتھ بات چیت کے سیشنز کیے اس موقع پر کور کمانڈر نے طلبہ اور اساتذہ کو پاک فوج اور فرنٹیر کورٹ نورت کے ترقیاتی اقدامات کے بارے میں بتایا انہیں نے کہا کہ خیبر پختونخواہ کے نوجوانوں میں بے پناہ صلاحیت ہے اور مختلف شعبوں میں ملکی ترقی میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں تاربہ نے کور کمانڈر کا شکریہ آدھا کرتے ہوئے کہا کہ مستقبل میں بھی ایسے سیشنز جاری رہنے چاہیے گورنر خیبر پختونخواہ فیصل کریم کنڈی نے آج لاہور میں پنجاب کی گورنر سردار سلیم حیدر سے ملاقات کی دونوں رہنوہوں نے ملاقات کے دوران ملکی مجموعی سیاسی اور خیبر پختونخواہ میں امن و آمان کی صورتحال پر تبادلے خیال کیا دونوں نے بین و صوبائی ثقافت اور تعلیمی تبادلوں کی اہمیت پر سے اڑ دیا گورنر خیبر پختونخواہ فیصل کریم کنڈی نے صوبوں کے درمیان باہمی تعلقات کو مضبوط برانے مشترکہ چیلنجز سے نبٹنے اور تعاون کے مواقع بڑھانے پر سے اڑ دیا پنجاب حکومت نے اس موقع کی شدت میں کمیلانے کے لیے لاہور گجرہ والا فیصل آباد اور ملتان ڈویشنوں میں پارکوں اور اجائب گھروں اور کھیلوں کے میدانوں سمیت تفریحی مقامات بند کر دیئے ہیں پابندی کا اطلاق آج سے اس ماہ کی سترہ تاریخ تک ہوگا اور خلاف ورزی کرنے والوں کو محولیاتی قوانین کے تحت جرمانہ اور گرفتار کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ تمام مالبردار گاڑیوں کو ترپال سے ڈھاپنا ہوگا اور اس ادائے پر سختی سے عمل کیا جائے گا پنجاب کی سینئر وزیر ماریہ مورنگزیب نے عوام خصوصاً والدین سے اپیل کیا ہے کہ وہ گھروں میں رہیں اور بچوں کو بھی گھروں میں رکھیں اور گھروں سے باہر جاتے ہوئے ماس کا استعمال کریں صوفی بزرگ اور روحانی پیشوا حضر شاہ رکن الدین آلم سہروردی ملتانی کا تین وزہ سارانہ ارس آج ملتان میں شروع ہوا ملک کے مختلف حصو سے عقیدت مند ارس کی تقریبات میں شرکت کر رہے ہیں میجر جنرل محمد شمریز نے پاکستان رینجرس سندھ کے نئے ڈریکٹر جنرل کا احدہ سنبھال لیا ہے رینجرس کے مطابق رینجرس کے ہیڈکوارٹرز میں ایک پروکار تقریب میں میجر جنرل ازروکاس نے پاکستان رینجرس سندھ کی کمال میجر جنرل محمد شمریز کے سپورٹ کی تربت میں ایک بڑا قبائلی جرگاہ منعقد ہوا قبائلی مائدین نے بلوجستان میں عام کے قیام میں کردار ادا کرنے پر کارون نافذ کرنے والے اداروں کو خراج تحسین پیش کیا اور انہوں نے علاقے میں امن و امان کے لیے تمام اداروں کو مکمل تعاون کا یقین دلایا اس مواقع پر صوبے کے نوجوانوں کے لیے وظائف کا اعلان کیا گیا اس کے علاوہ دہشتگردی کے واقعات میں شہید ہونے والوں کے خاندانوں کے لیے امداد کا بھی اعلان کیا گیا جرگے میں دیگر افراد کی ارابہ بلوجستان کے گورنڈر وزیر اعلیٰ اور کور کمانڈر کوئٹا نے بھی شرکت کی یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں پاکستان نے اقوام متحدہ میں ادارے کے دنیا بھر کے ام مشنز کا تحفظ سیکیورٹی اقدامات بڑھانی پر زور دیا ہے جنرل اسیملی کی چوتھی کمیٹی سے خطاب کرتے ہوئے پاکستانی مندوب انصر حسین شاہ نے کہا کہ عامل فوجیوں کو دنیا کی زیادہ کشیدگی والی علاقوں یا ممالک میں آمن و استحکام برقرار رکھنے کی جدوچہد میں چیلنجس اور خطرات کا سامنا ہے انہیں نے کہا کہ ٹیکنالوجی میں جدت اور اُبھرتے ہوئے خطرات کو مدد نظر رکھتے ہوئے پاکستان اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ عامل فوجیوں کے تحفظ سلامتی کو بھرپور اہمیت دی جانی چاہیے امریکہ میں پاکستان کے صفیر رضوان سائید شیخ نے امریکہ کے ساتھ دو طرف تعاون میں اضافے کی حکومتی عظم کا اظہار کیا ہے وہ برکلی میں یونیورسٹی آف کلیفورنیا کے انسانی نسلوں کے علوم کے شعبے میں پاک امریکہ تعلقات اور پاکستانی برادری کا کردار کے موضوع پر اظہار خیال کر رہے تھے صفیر نے امریکی اداروں، پالسی سازوں، میڈیا اور کاروباری شعبے کے ساتھ فعل روابط کے ذریعے پاک امریکہ تعلقات کا مصبوط بنانے میں پاکستانی برادری کے قلیدی کردار پر سوڑ دیا عزوان سائی شیخ نے سان فرانسسکو کے چیمبرز آف کامرز کے عہد داران کے ساتھ مصبت ملاقات بھی کی جس میں پاکستان اور سان فرانسسکو کے ساحلی علاقے کے درمیان کاروباری تعلقات کو وسط دینے اور مزید گہرہ کرنے پر توجہ مرکوز کی گئی فریقین کاروبار کو توسید دینے سرمایہ کاری اختراع کی بھی سازکر ماحول کے قیام پر زور دیتے ہوئے پاہمی ترقی میں تعاون کے مضبوط عظم کا اظہار کیا اس کے علاوہ سفیر نے کالیفورنیا کے علاقے اسائن ہوسی میں پاکستانی نشات امریکیوں کے ایک اشتماع سے بھی خطاب کیا انہیں ایک کمیونٹی اورگنائزیشن پرنز آف پاکستان کی جانب سے مدعو کیا گیا تھا امریکہ میں پاکستانیوں نے پاکستانی کے سفارت خانے اور کانسل جنرل کے طرح سے رابطے کی کوششوں کو سراہا بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمع کشویر میں بھارتی فوجیوں نے اپنی ریاستی دہشتگردی کی تازہ کارروائی کے دوران آج زلہ بارہ بولہ بھی دو کشمیر نوجوانوں کو شہید کر دیا فوجیوں نے نوجوانوں کو زلہ سوپور میں محاصر اور تلاشی کی کارروائی کے دوران ایک جاری مقابلے میں شہید کیا ادھر بھارتی فورسز کے اہلکاروں نے سرنگر، بانیپورا، کپوارا، اسلام آباد، کشتوار اور دوڑا اصلاح کی مختلف علاقوں میں محاصر اور تلاشی کی کارروائیاں جاری رکھیں جس سے ان علاقوں کے رہائشیوں کو شدید مشکلات کا سامنا رہا کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان ایڈوکیٹ عبد الرشید بن حاصل سرنگر میں ایک بیان میں مقبوضہ علاقے میں بڑھتی ہوئی بھارتی ریاستی دہشتگردی کی شدید مضمت کی انہوں نے کہا کہ بھارت کشمیریوں کی آواز کو خاموش کرانے اور ان کی جائز خواہشات کو دبانے کے لیے بے گرہ کشمیری نوجوانوں کا معورہ عدالت قتل، بلا جواز گرفتاریوں، جائیدادوں کی ضبطگی اور کشمیری ملازمین کی گیار قانونی برطرفی کا مضمون سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں کل جماعتی حریت کانفرنس نے عالمی برادش سے مطالبہ کیا کہ وہ مقبوضہ جمع کشمیر میں جاری بھارتی مظالم کا نوٹس لے اور تنازع کشمیر کے پرام منصفانہ اور دیر پا حل کے لیے بھارت پر دباؤ ڈالے ادھر کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنما میر وائز عمر فاروق نے آج سیرنگر کی تاریخی جامعہ مسجد میں نماز جمعہ کی اعتماد سے خطاب میں کہا کہ تنازع کشمیر اب تک حل نہ ہونا کشمیری عوام کے لیے شدید مسائب و مشکلات کا باعث ہے انہوں نے بھارت اور پاکستان پر زور دیا کہ تنازع کے قابل قبول اور منصفانہ حل کے لیے نتیجہ خیز مذاکراتی عمل کا آغاز کریں غزہ پر اسرائیلی فوج کے حملوں میں مسیح سترہ فلسطینی شہید ہو گئے ہیں مزشتہ سال سابت اکتوبر سے اب تک غزہ پر اسرائیل کی جاریت میں شہید فلسطینوں کی تعداد تین تالیس ہزار چار سو ہو گئی ہے اقوام متحدہ کے انسانی امداد فراہم کرنے والے ادارے کے حکام نے خبردار کیا ہے کہ شمالی غزہ کی پوری آبادی کو بیماری قہد اور تشدد کے باعث کئی خطرات کا سامنا ہے اقوام متحدہ کی ایسوسیت ترجمان نے نیو یاک میں معمول کی نیوز بریفنگ میں صافیوں کو بتایا کہ شمالی غزہ میں ایک ماہ کے عرصے سے جاری وحشانہ اسرائیلی محاصرے کے دوران فلسطینیوں کو کوئی تعافظ حاصل نہیں ہے آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنابہ اب پیش ہیں کھیلو کی خبریں آج ایڈلیٹ میں تین ایک روزہ بین الکوامی کرکٹ میچوں کی سیریز کے دوسرے میچ میں پاکستان نے آسٹریلیا کو نووکٹوں سے ہرا دیا آسٹریلوی ٹیم پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے پینتیس اوورز میں ایک سو ترہیسٹر فرنس بنا کر آؤٹ ہو گئی جواب میں پاکستان نے شبیس آشار یا تین اوورز میں صرف ایک پکٹ کے نقصان پر مطلوبہ حدف حاصل کر دیا انتیس رنس کے ایوز پانچ وکٹے لینے پر ہاریس روف کو میچ کا بہترین کھلاری قرار دیا گیا تین میچوں کی سیریز اب ایک ایک سے برابر ہو گئی ہے پیزہ اور آخری ایک روزہ بین الکوامی کرکٹ میچ اتوار کو پردھ میں کھلا جائے گا نورے ٹیم میں اندر جمعہ سے تین ٹین رونی میچوں کی سیریز بھی کھلیں گی وزیراعظم شہباز شریف نے آسٹریلیا کے خلاف جیت پر پاکستان کرکٹ ٹیم کو مبارک بات دی ہے وزیراعظم نے خصوصاً ٹیم کی قیادت کرنے اور چھے میچ پر کرنے پر کپتان محمد رزوان پانچ اہم وکٹر لینے پر ہاریس روف اور بیاسی رونز بنانے پر سامیویوب کی تعریف کی انہوں نے کہا کہ ہماری ٹیم کا جسپہ زبردست ہے انہوں نے ملک کا نام روشن کر کے ٹیم کی ہوسٹ آف سائی بھی کی ہے جیئرمن پاکستان کرکٹ بورڈ محسن لکوی نے کہا ہے کہ کھیل کو سیاست سے پاک رہنا چاہیے وزیر تفسیر ریڈیو پاکستان لاہور کے نمائنے احمد کمال سے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے محسن لکوی نے کہا گیا کوئی بھی کھیل دنیا میں اس میں اس طرح کی پولٹکس نہیں ہونی چاہیے اور آپ کے سامنے جو ہم چیمپینز ٹرافی کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں وہ ہم اسی طرح انشاءاللہ جاری رکھیں گے اور انشاءاللہ تلہ ایک کامیاب ایونٹ ہوگا اگر بھارتی میڈیا کی حبریں درست ہیں اور بھارت کو پاکستان میں چیمپینز ٹرافی کھیلنے کے لیے کوئی اتراز ہے تو اسے تحریری طور پر آگاہ کیا جائے ہمارا بڑا کلیر سٹانس ہے کہ اگر کوئی ایسی چیز ہوگی اور ان رائٹنگ وہ ہمیں دیں گے ایک تو ہمیں قابل قبول بھی وہی ہوگا کہ ہمیں وہ ان رائٹنگ دیں اگر کسی کو کوئی اتراز ہے انہوں نے کہا کہ کوئی سرکاری اتراز موصول ہوا تو حکومت پاکستان کو بھیجا جائے گا جو اس معاملے پر فیصلہ کرے گی ایک سوال کے جواب میں محسن نکوی نے کہا کہ ہمیگا ایونٹ کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں اور اسے تیہ شدہ شیڈیول اور روٹین کے مطابق جاری رکھا جائے گا تھل چیپ ریلی کا کوالیفائنگ راونڈ آج مظفر گڑھ کے قریب چھانگا مانگا میں مکمل ہوا کوالیفائنگ راونڈ میں مختلف کیٹیگریز میں کچھ شاسی ریسرز نے ہیسا لیا اور سٹاک کیٹیگری میں سید آصیف امام نے ٹریک ایک منٹ چالیس سیکنڈ میں بور کرتے ہوئے پہلی پوزیشن حاصل کر لی خواتین کی کیٹیگری میں دنیا پتریل ٹریک ایک منٹ کون سیکنڈ میں بور کرتے ہوئے پہلے نمبر پر رہی ریسنگ سٹاک کیٹیگری میں مرکز مقابلے کل ہوں گے یہ تو تھی کھیل کے میدان سے کچھ خبریں اور عبدالقدیر سے جانتے ہیں کہ تجارت کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے پاکستان سٹاک اسین میں آج تیزی کا رجحان دیکھا گیا کہ اسی ہنڈرٹ انڈیکس ساف سے اکتر پوائنٹس کی اضافے کے بعد مارکٹ کی اختتام پر ترانوے ہزار دو سے اکانوے پوائنٹس پر بند ہوا مجموعی تجارتی حجم سات سو تری سٹ میلین سے زائد حصہ ریکارڈ کیا گیا جبکہ کل چھ سو اٹھتر میلین سے زائد حصہ کا لین دین ہوا تھا آج بینک آف پنجاب کے سب سے زیادہ چھ سٹ میلین سے زائد حصہ کا کاروبار ہوا آج مجموعی طور پر چار سو چیالیس کمپنیز کے حصہ کا لین دین ہوا جس میں سے دو ست انتالیس کمپنیز کے حصہ کی قیمتوں میں اضافہ ایک ست چھالیس پر کمی جبکہ ست آون کمپنیز کے حصہ کی قیمتوں میں استحکام دیکھا گیا ناشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیم کے درمیان شرعہ تبادلہ کچھ شروع رہی امریکی ڈالر کیمت خرید دو سو ستتر روپے بچاسی پیسے کیمت افروغ دو سو اٹھتر روپے پینتیس پیسے پاؤنڈ سٹرلنگ تین سو ساٹھ روپے چھبیس پیسے تین سو ساٹھ روپے کابن پیسے یورو دو سنے نانوے روپے پچاس پیسے تین سو روپے چار پیسے سعودی ریال کیمت افروغ چوہتر روپے جبکہ کیمت افروغ چوہتر روپے تیرہ پیسے اور آج کراچی پر دس کردہ سونے کی قیمت دو لاکھ چوالیس ہزار تین روپے رہی یہ تھی تجارتی خبریں اور آپ سنتے ہیں فن کے دنیا سے چند خبریں معروف شائر جون ایلیہ کی آج بائیسوی مرسی منائی گئی مسیح تفسیر ویڈیو پاکستان کے نمائندہ شہزاد خوری سے بولتے کیوں نہیں میرے حق میں آبلے پڑ گئے زبان میں کیا یوں جو تکتا ہے آسمان کو تو کوئی رہتا ہے آسمان میں کیا منفرد لبو لہجے کے شائر جون ایلیہ کا انداز نہ تو ان سے پہلے کے کسی شائر سے مماثلت رکھتا تھا اور نہ ہی ان کے بعد آنے والا کوئی شائر ان کے لہجے میں شیر کہہ سکا جون ایلیہ چودہ دسمبر 1931 کو امروحہ میں شفیق حسن ایلیہ کے گھر پیدا ہوئے اپنے گھر کے شاندار علمی ماحول کے سبب آپ کو آوائل عمری میں ہی انگریزی عربی اور فارسی جیسی زبانوں اور علم فلسفہ و منطق پر عبور حاصل ہو گیا موسیقا پاکستان کی فلمی سنت کے رومانوی ہیرو درپن کی چوالیس میں برسی آج منائے گئی مزید تفصیل کے لیے ریڈیو پاکستان کی نمائنے سجاد پر ویس کی ریپورٹ سن درپن کا اصل نام سید عشرت عباس تھا موسیقا 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 جو کاربن کی اخراج کو کم کرنے کی غرض سے زیر زمین قابل تجدید توانائی کی تلاش کی کوششوں میں ایک سنگمیل ہے چین کے جنوبی صوبے ہائی نون میں واقعی اکومہ پانچ ہزار دو سو میٹر گہرہ ہے قدیم دھانچے پر مشتمل یارزیاتی کومہ قابل تجدید توانائی کی صلاحیت کی جانب ایک اہم قدم ہے جس کا درجہ حرارت ایک سو اٹھاسی دگری سنٹی گریٹ سے زائد بڑھ جاتا ہے اور روانس سال پہلا ایسا سال ہوگا جس میں عالمی حدت میں ایک آشاریہ پانچ سنٹی گریٹ کا اضافہ ہوگا یورپین کلائیمنٹ سرویس کے مطابق سارا سال اور ست عالمی درجہ حرارت سنتے لگنے سے پہلے کی سطح سے ایک آشاریہ پانچ سنٹی گریٹ زائد رہے گا جس سے دوزار چوبیس اس سطح سے اوپر جانے والا پہلا سال ہوگا یہ تھی سائنس کی دنیا سے چند خبریں موسم کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں ماہر موسمیات غلام اور تساثر موسم کی تازی صورتحال کے مطابق اس وقت گلگت بلتستان اور بارائی خبر فقسم کا جس میں دیر چطرال شوات اور ملکن کے علاقے شامل ہیں اس وقت مطلع اوار علود ہے اور بلند بالا پہاڑوں پر ہلکی برباری ہو رہی ہے آئندہ چوبیس گھنٹوں کے اطلاع ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خوشک جبکہ پہاڑی علاقوں میں صبح اور رات کے اوقات میں سرد رہنے کا امکان تاہم گلگت بلتستان میں مطلع اوار علود رہنے کے علاوہ شام رات میں چند مقامات پر ہلکی بارش اور بلند والا پہاڑوں پر ہلکی برباری کی توقع ہوئے پنجاب کے زیادہ علاقوں جن میں سیلکورٹ، ناروال، گجرانوالا، لاہور، قصور، اکواڑا، سرگودہ، جھنگ، شیخوپورہ، ساہیوال، فیصلہباد، ملتان، بہاولپور، رہیم بیار خان، ڈیجی خان اور گردنوا کے علاقے شامل ہیں میں سموک شائع رہنے کی توقع ہوئے جبکہ منگلہ، راولپنڈی، چکوال، جیلم، شیخوپورہ، ساہیوال، فیصلہباد، بہاورپور، ملتان، ڈیرہ گازی خان میں سموک کے علاوہ چند مقامات پر دھندری شائع رہنے کی توقع ہوئے آج ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ رہا لہم میں زیرو جبکہ اس قردو میں ایک دگری سنٹیگریٹ ریکارڈ کیا گیا ہے خبر نمہ ختم کرنے سے پہلے اہم خبروں کا خلاص آئی بار پھر سمات کیجئے وزیراعظم نے گھرے لو تجارتی اور سانتی سارفین کو بڑا ریلیف دینے کے لیے موسم سرمہ کے بجلی سہولت پیکج کا اعلان کیا ہے پنجاب حکومت نے اس موک کی ورے سے مخصوص ڈیویشنز کے تمام تفریحی مقامات اس موک کی سترہ تاریخ تک بند کر دیے ہیں اور آج ایڈلٹ میں پاکستان نے اور سیریا کا دوسرے ایک روزہ بینو لکفامی کرکٹ میچ میں نو وقتوں سے ہر آ کر سیریز ایک ایک سے برابر کر دی خواہ نامہ آپ نے سنا پینل انجینئر تھے محمد رسوان اپل سپرواز شعبہ اردو ہینا شاہد مدیر ہوم ڈیسک عبدالحمید ملک مدیر فورن ڈیسک کمل شمیم نیوز پروڈیوسر سعید احمد قریشی مدیر اعلیٰ عبدالباسد خان نگران اعلیٰ امان اللہ سپرا پیشکہ شعبہ خبر ریڈیو پاکستان مزید خبر اور تذیروں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر ریڈیو ڈاٹ جیو وی ڈاٹ پی کے اور آپ ریڈیو پاکستان کے اوفیشل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبر نامے کے براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں اس کا ساتھ ہی عبدالقدیر اور ہومیرا رانا اپنی نیوز ٹیم کے حمراہ آپ سے چاہتے ہیں اجازت اللہ حامی ناصر